بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں فیکٹ آئیز طالب علم سے زیادتی مفدی عزیز بیٹے سمیت گرفتار ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یوٹیوب کے اس منفرد چینل فیکٹ آئیز کو سبسکرائب کر کے بیل کے نسان کو تباہ دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو فری میں مل سکے اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ بوکس میں آپ نے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور کریں لاہور پولیس نے مدرسے میں طالب علم سے زیادتی کرنے والے مفتی عزیز رحمان کو میاں والی سے گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق مفتی عزیز رحمان کے ایک بیٹے کو بھی گرفتار کیا گیا ہے مفتی عزیز رحمان اور ان کے بیٹے مبشنہ زیادتی کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد سے روح پوچھتے مدرسے میں طالب علم سے مبشنہ زیادتی میں ملوث مفتی عزیز رحمان کو بیلاخر میاں والی سے گرفتار کر لیا گیا پولیس کے مطابق ملزمان کی گرفتاری کے لیے دو روز قبل ٹاؤنشپ میں ساپا مارا تھا جہاں سے وہ پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی فرار ہو چکے تھے پولیس کے مطابق خفیہ عطلہ ملی کہ مفتی عزیز رحمان میاں والی میں ہیں جہاں چھاپا مار کر مفتی عزیز اور ان کے ایک بیٹے کو پکڑ لیا گیا ہے مفتی عزیز رحمان کے دو بیٹے تا حال مفرور ہیں جن کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں مفتی عزیز رحمان اور ان کے بیٹوں کے خلاف سابر شاہ نامی طالب علم نے تھانہ صدر میں مقدمہ درج کرا رکھا ہے جس میں مفتی عزیز الرحمان پر تین سال تک زیادتی کا نشانہ بنانے اور ان کے بیٹوں کے خلاف دھمکیاں دینے کے الزامات لگائے گئے ہیں پولیس کے مطابق مفتی عزیز الرحمان کی طالب علم سے مبہجنہ زیادتی کی ویڈیو چند روز قبل منظر عام پر آئی تھی جس کے بعد مفتی عزیز الرحمان نے ایک ویڈیو بیان میں کہا تھا کہ جب یہ معاملہ ہوا وہ خوش میں نہیں تھے مگر ان کے اس بیان کے بعد مزید کئی ویڈیوز بھی سامنے آگئے پولیس کا کہنا ہے کہ مدعی طالب علم سابر شاہ محفوظ مقام پر ہے دوسری جانب ویڈیوز سامنے آنے کے بعد مفتی عزیز الرحمان کو متلکہ مدرسے سے نکال دیا گیا تھا جبکہ جمعیت علماء اسلام نے بھی مفتی عزیز الرحمان کی رکنیت معتل کر دی تھی دوسری جانب ویڈیوز